پہلا سلاتین آٹھوں باب تب سلمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا تاکہ وہ دعوت کے شہر سے جو سیون ہے خداون کے اہد کے صندوق کو لے آئیں سو اس عید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہِ آیتانائم میں جو ساتمہ مہینہ ہے سلمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور کہنوں نے صندوق اٹھایا اور وہ خداون کے صندوق کو اور خیمہِ اجتماع کو اور ان سب مقدس ضروف کو جو خیمہ کے اندر تھے لے آئے ان کو کاہن اور لاوی لائے تھے اور سلمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جمعیت نے جو اس کے پاس جمع تھی صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل زبا کیے کہ ان کی کسرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب نہ ہو سکا اور کہن خداون کے اہد کے صندوق کو اس کی جگہ پر اس گھر کی الہام گھا میں یعنی پاک ترین مکان میں این کروبیوں کے بازوں کے نیچے لے آئے کیونکہ کروبی اپنے بازوں کو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے اور وہ کروبی صندوق کو اور اس کی چوبوں کو اوپر سے دھانکے ہوئے تھے اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان چوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گھا کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے اور وہ آج تک وہی ہیں اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان دو لوہوں کے جن کو وہاں موسا نے ہورب میں رکھ دیا تھا جس وقت کے خداون نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے اہد باندھا تھا پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداون کا گھر عبر سے بھر گیا سو کاہن اس عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے اس لیے کہ خداون کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا تب سلمان نے کہا کہ خداون نے فرمایا تھا کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا میں نے فی الحقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے اور بادشاہ نے اپنا مو پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے مو سے میرے باپ دعود سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لائے میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بھی کسی شہر کو نہیں چنا کہ ایک گھر بنایا جائے تاکہ میرا نام وہاں ہو پر میں نے دعود کو چھن لیا کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو اور میرے باپ دعود کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے لیکن خداوند نے میرے باپ دعود سے کہا چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا سو تُو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا تھانا تو بھی تُو اس گھر کو نہ بنانا بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا اور خداوند نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی ہے کیونکہ میں اپنے باپ دعود کی جگہ اٹھا ہوں اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے اور میں نے وہاں ایک جگہ اس صندوق کے لیے مقرر کر دی ہے جس میں خداوند کا وہ اہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا سے جب وہ ان کو ملک مصر سے نکال لائے باندھا تھا اور سلمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذہبہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں اہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے تو نے اپنے بندہ میرے باپ دعوت کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا تو نے اپنے موں سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا جیسا آج کے دن ہے سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا تو اپنے بندہ میرے باپ دعوت کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی بشرتہ کے تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے سو اب اے اسرائیل کے خدا تیرا وہ کول سچا ثابت کیا جائے جو تو نے اپنے بندہ میرے باپ دعوت سے کیا لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا تو بھی اے خداون میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہیں تاکہ تُو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا اور تُو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا بلکہ تُو آسمان پر سے جو تیری سکونتگاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذہبہ کے آگے قسم کھائے تو تُو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتوہ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا اور صادق کو راست تھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجول آئے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تُو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تُو ان کو دکھ دے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا کیونکہ تُو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے اور اپنے ملک پر جسے تُو نے اپنی قوم کو میراس کے لیے دیا ہے می برسانا اگر ملک میں کال ہو اگر وبا ہو اگر بادے سوموم یا گورائی یا ٹڈڈی یا کملہ ہو اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں گرس کیسی ہی بلا کیسا ہی روگ ہو تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تُو جانتا ہے اس کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا کیونکہ فقت تُو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے تاکہ جتنی مدد تک وہ اس ملک میں جسے تُو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مانے اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور کبھی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونتگاہ ہے سن لینا اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تُو اس کے مطابق کرنا تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانیں اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانیں اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستہ سے تُو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں اور وہ خداون سے اس شہر کی طرف جسے تُو نے چُنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رکھ کر کے دعا کریں تو تُو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اگر وہ تیرا گناہ کریں کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو اور تُو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے خواہ وہ دور ہو یا نصدیک تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجول آئیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تُجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہم تیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تُو نے ان کے باپ دادا کو دیا اور اس شہر کی طرف جسے تُو نے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تُجھ سے دعا کریں تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہوں معاف کر دینا اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کریں کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراس ہیں جسے تُو مصر سے لوہے کے بھٹے کے بیچ میں سے نکال لائے سو تیری آنکھیں تیرے بندہ کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہیں تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کریں تُو ان کی سنیں کیونکہ تُو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراس ہوں جیسا اے مالکِ خداوند تُو نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت فرمایا جس وقت تُو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لائے اور ایسا ہوا کہ جب سلمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبہ کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے تے کھے تھا اُٹھا اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعیت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بکشا مبارک ہو کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ رہا اور نہ ہم کو ترک کر کے نہ چھوڑے تاکہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیئے مانے اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں تاکہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے اور بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے حضور قربانی گزرانی اور سلمان نے جو سلامتی کے زبیہوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی اس میں اس نے بائیس ہزار بیل اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑیں چڑھائیں یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا اسی دن بادشاہ نے سہن کے درمیانی حصہ کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے زبیہوں کی چربی گزرانی اس لیے کہ پیتل کا مذہ جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے زبیہوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی سو سلمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے جو حماعت کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی خداوند ہمارے خدا کے حضور سات روز اور پھر سات روز اور یعنی چودہ روز عید منائی اور آٹھمے روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا سو انہوں نے بادشاہ کو مبارک بات دی اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندہ داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی اپنے دیروں کو دل میں خوشی اور مسرور ہو کر لوٹ گئے سو زیزی ہی سو جنگی روز اپنی سو عبور مو سو روز 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 سو ریز